ہم چاہتے ہیں کہ جو روز روز ہم یہاں پہ آکے درنہ دیتے ہیں تو گورنمنٹ اس پہ کوئی بھی مطلب یہ گورنمنٹ ہر وقت ایگنور کرتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم روز روز یہاں پہ آکے درنے دیتے ہیں ہماری بات کوئی ایگنور نہیں کیا جائے تاکہ اس پہ کوئی نہ کوئی بات اٹھائیں ہم چاہتے ہیں کہ جیسے باہر کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ کیسے کتنے جلدی مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں ایسے کشمیر میں بھی ہونا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں یہ کہ باہر کے لوگ بھی آئے یہاں پہ تاکہ وہ بھی دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کورٹ میں ہمارے کیس ہوتے ہیں وہ کیس بھی حل نہیں ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی جلدی نہ جلدی کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ آئے ہیں یہ بھی ان نے بھی دیکھے ہمارے ساتھ کیا حال ہو جاتا ہے کہ یہ باہر جیسے ہیں باہر ایک ڈفرنٹ جگہ کے لوگ تو یہ ان نے بھی دیکھا کہ ہمارے ساتھ مطلب یہاں پہ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے کیس اسی طرح پڑے ہیں پورٹو میں ہم روز دوہزار پارہ میں جیسے میرا کیس ہے وہ ججمنٹ ملی ہے آج تک ابھی مجھے کچھ نہیں ملا ہے اسی طرح بہت ساری فیملیاں اور بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے اس لیے یہ لوگ بھی آئے تھے ان نے بھی ہمارے ساتھ آج بات چیت دی کہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری ایپیل ہے ہماری اورگنیزیشن انڈیان ایپیپلز لائر اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ہماری ایک فیٹ فائنڈنگ ٹیم آئی ہے کشمیر میں اور ہمارے اس میں پندرہ میمبرز ہیں جو الگ الگ جگہوں سے بھارت کے الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں سلتیزگٹ سے لویرز ہیں ہمارے مہاراستر سے لویرز ہیں بیلی سے لویر ہیں پنجاب سے لویرز ہیں الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں ہمارا مین کنسر جو ہے اس فیٹ فائنڈنگ کا اس کا ہے کہ ہم جس طرح سے جو نیوز دیکھ رہے تھے بھارت کے حصے میں اور جس طرح سے ان کو ترود مرود کے دکھایا جاتا ہے وہاں پر تو ہمارا تھا کہ ہم یہاں پر اکتدہ آ کر دیکھیں کہ کس طرح کی situation ہے human rights violations جو یہاں پر ہو رہی ہیں ان کی کیا situation ہے اور مین کنسر ہمارا لویرز کو لے کے تھا کہ یہاں ایک لویرز باڈی ہے تو لویرز کی کیا situation ہے جو conflict zone ہے یہاں پر اس میں لویرز کس طرح سے پیکٹس کرتے ہیں کس طرح کی دکتیں ان کے سامنے پیش آتی ہیں اور کس طرح کی human rights violations ہو رہی ہیں اور بہت سارے ہم نے cases یہاں پر دیکھے ہیں ابھی یہ effect findings ہو تھی وہ چار دن کی effect finding تھی تو 23 تاریخ سے شروع ہو کہ آج 27 تاریخ final report نہیں نکالی ہے بگر جلد ہی final report نکالی جائے گے prepare کی جائے گے اور release بھی کی جائے گی بہت جلدی ابھی کے روپ میں ہماری جو preliminary findings ہیں اس کو لے کے کہ یہاں پر lawyers کے اوپر کافی دباو رہتا ہے جس طرح کی وہ cases کرتے ہیں جو وہ cases کرتے ہیں ان پر کافی طرح کا دباو ہے judiciary پر بھی کافی اپنا الگ طرح کا دباو ہے اور delay ہو رہی ہیں process میں judicial اس لیے judiciary بھی اچھے سے function نہیں کر پا رہی ہے judicial orders کئی بار implement نہیں ہوتے ہیں تو اور جس طرح سے لوگوں کو بہت سارے کے جو black laws ہیں کالے قانون ہیں ان کے اندر فسایا جاتا ہے تو اس طرح کی situation ہمارے سامنے آئی ہیں تو ہم نے اس سارے process میں یہاں شری نگر کے وکیلوں سے ملے ہیں ہائی کوٹ کے وکیلوں سے ملے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بڑگام کپسوارا صوفیاں اور انتناک گندر بیل بارہ ملہ ہندوارہ بڑگام ان ساری جگہوں پہ بھی ہم گئے ہیں چیئر پرسن اچھے سارسی ان سے بھی ہم ہمارا ملنا ہو پائے تو ہم جلد ہی اپنی جو فائنل ریپورٹ ہے وہ ریلیس کریں گے اور پھر ہم کچھ سچی پوزیشن ہوں گے اس کمنٹ کرنے کی کہ یہاں پہ جو رومینڈر کوالیشن ہے اور جو جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے جو یہاں پہ لوگوں کو کان مل بھی پا رہا ہے جسٹس ہی ہمیں نہیں پا رہے ہیں اس پہ ہم پھر بات میں کمنٹ کریں گے موسیقی